بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج ستہویس رجب چودہ سو بیانلی سجری ہے گیارہ مارچ دوہزار اکیس بروز جمعیرات تھازڈی سعودی عرب میں اجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کا نائے معیادہ نیا معاہدہ اتوار چودہ مارچ سے نافذ ہو رہا ہے یعنی جو کانٹرائک ہمارے اور ہمارے کفیل کے درمیان میں ہوگا وہ چودہ مارچ سے نافذ ہو رہا ہے اخبار چوبیس کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بےہود نے نئے معاہدے ملازمت کے حوالے سے اہم نکات بیان کی ہیں وزارت کے مطابق ملازمت کا نیا معاہدہ نیجی اداروں کے تمام غیر ملکی کارکنوں پر لاغو ہوگا اور یہ اپشیر اور قوی پلیٹ فارم پر مہیا ہوگا ملازمت کے نئے معاہدے کے اجرہ کا مقصد اجروں اور اجیروں کے درمیان اختلاف کو کنٹرول کرنا ہے یعنی ہمارے اور ہمارے کفیل کے درمیان میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ کم تنخواہ دیرا یا ہماری صلاحیت زیادہ ہے یا ہم سے کام زیادہ لے رہا تنخواہ کم دیرا جو بھی وجوات ہے تب اس کے اوپر نگرانی ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے کنٹرول ہوگا ایک ہی اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو سب کے لئے فائدہ ہوگا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جو اب اچھی اس کے اندر ایمپرومنٹ ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے ملازمت کے نئے معاہدے کے بدولت غیر ملکی کارکن اجر کی منظوری کے بغیر یعنی کفیل کی منظوری کے بغیر بھی ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتخل ہو سکتا ہے غیر ملکی کارکن اپنا خروج وعدہ ایکزیٹ رینٹری خود نکال سکتا ہے تاہم ایسا کرتے وقت اسے اجر کو آن لائن مطلع کرنا ہوگا یعنی اگر آپ چھٹی جانا چاہ رہے ہیں آپ آزاد ہیں چھٹی جا سکتے ہیں لیکن ایسا کرتے وقت اپنے کفیل کو بھی آپ انفارم کرنا کمپلسری ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کا مہاہدہ آلریڈی پریزنٹ کفیل سے ہے کہ بھائی میں دو سال کام کروں گا تین سال کام کروں گا تو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کسی اور کفیل کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ کفیل آلریڈی گوارمنٹ کو اطلاع دے دے آلریڈی گوارمنٹ کو اطلاع دے دے کہ بھائی میرے کو اطلاع لوگوں کی ضرورت ہے تب یہ وہاں پہ جا سکتا ایسا نہیں کہ بھائی اس کے لئے کوئی سپیشل ڈول کھوڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور دوسری اہم بات جو لوگ انڈیا پاکستان یا کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں ان کی تمام چیزیں چکھونے کے بعد فائنالی ان کو وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا کہ بھائی وہ جس پوسٹ کے لئے آ رہے ہیں وہ پوسٹ کے لئے سوٹے بھول ہے یا نہیں ہے وہ پوسٹ میں پاس ہونے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو دوبارہ ان کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ پوسٹ کے لئے کالیفائی ہوں گے پھر جب انہوں کام کریں گے تو ایک سال کم سے کم ان کو کام کرنا ہوگا یا نہیں تو کفیل اگر ان کا راضی ہو جائے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ تو پھر یہ جو ہے کسی دوسرے کفیل کو ڈھون سکتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کفیل راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ یہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں کفیل بھی راضی ہے تو آپ جو ہے ان فارم کر دے چاہے آپ ایک دن پہلے نکل جائے کفیل کو بتا کے دو دن پہلے نکل جائے یا اگر آپ کا معاہدہ ہے کہ بھائی میرا ایک سال کے بعد معاہدہ ختم ہو رہا دو سال کے بعد معاہدہ ختم ہو رہا وہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے کفیل کو بتا دے کہ تین مہینے پہلے نائنٹی ڈیس پہلے کہ بھائی میں یہ معاہدے کے بعد دوبارہ معاہدہ میں نہیں کروں گا لہذا میں دوسری کمپنی دیکھ لوں گا یہ سو باتیں بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ بھائی جس کفیل کے پاس جا رہے ہیں وہ کفیل الڈی وہاں پہ گورنمنٹ کے پاس لکھاوا ہو آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے بھی فس گئے ادھر سے بھی فس گئے ایسا آپ مت کریں دوسری بات یہ ہے کہ خانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے خانون آپ کے لئے بنایا گیا ہے بہت اچھا خانون ہے لیکن اگر آپ خانون کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا لہٰذا جو بھی آپ ختم اٹھا رہے ہیں سن سمجھ کے ختم اٹھائیے اور استخارہ کر لیجئے دعا مہنگی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں موجودہ کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا میں کسی اور کمپنی میں جا رہا ہوں وہاں میرے کو اچھا دیکھ رہا ہے شاید میرے کوئی لالہ چاہ رہا ہے لیکن وہاں پہ میرے لئے اچھا ہے اچھا یا نہیں ہے اوپر والا جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن آپ اگر دعا کر لیں گے تو آپ سیف رہیں گے برحال ابھی جو نیوز آگے ملیں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو اگر آپ آن لائن خران شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں سکھنا چاہ رہے ہیں اپنے کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بھئی خبر کے گڑے میں جانے تک خران شریف کو سکھ لینا اچھا ہے جس طرح ہم دنیا چلانے کے لئے دنیا کے ہنر سکھتے ہیں اسی طرح ہم کو جو خران شریف سکھنا چاہیے ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم کو جب سنیں گے دیکھیں گے پڑھیں گے تو ہم کو معلومات ہوں گے افسوس تو یہ ہے کہ بھائی جو نان مسلم ہیں وہ سکھ رہے ہیں وہ سکھ کے ہم کو بتا رہے ہیں اور ہم نہیں سکھ رہے ہیں افسوس ہے یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے تو اب اس کے اندر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ تہیوہ کر چکے ہیں کہ وہ لوگ سکھائیں گے اور بلکل کم پیسے میں سکھا رہے ہیں کیونکہ انہوں بھی محنت کر رہے ہیں اور آپ کو ڈیریک لندن سے کنیک کر رہے ہیں لندن میں اس کا ایک کورس کرا رہے ہیں وہاں سے کنیک کر رہے ہیں اور سعاد بھائی ماشاءاللہ زبردست آدمی ہے سعودی عرب کے اندر پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں ان کا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے آپ ان کو کنیک ہو سکتے ہیں سعودی عرب سے انڈیا سے پاکستان سے جہاں کہیں بھی ہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں کنیک ہو جائے کنیک ہو جائے سیکھ لیں آپ کسی بھی عمر میں ہو سو سال کے بڑے ہو یا دس سال کے بچے ہو ضرور سکھیں ہمارے ساتھ بھائی پہت اچھی طریقے سے سکھا رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ سکھے ہیں آپ ان کو کنیک ہو بلکل نامینل فیس ہے اور انشاءاللہ آپ کو سنت بھی دیں گے آپ تازہ گلف کا ریفرنس دیں آپ کو انشاءاللہ سپیشل بھی ڈسکونڈ دیں گے اب بھائی فیس کیوں لے رہے ہیں بولے تو وہ بھائی محنت کر رہے ہیں ٹائم لگا رہے ہیں اور ایک نامینل فیس لے رہے ہیں وہ بھی فیس نہیں لے رہے ہیں نامینل فیس لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے ضرور سیکھیں دوستو شیخ مہین صاحب ہمارے بہت بہترین دوست ہیں ان کا بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے آپ لوگ ان کے اس پروگرام میں شامل ہوئے یا ٹیکنالوجسٹ آپ جو بھی ہے وہ شمار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک دم زبردست طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کی ٹریننگ حاصل کرنے والوں کو بہترین نوکری دی جاتی ہے بلکہ بھلا کے آفرز دی جاتے ہیں دوسری خاص بات آپ اگر تازہ گلف کا ریفرنس دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو اسپیشل ڈسکونڈ دیں گے اسکن پہ دکھائے گئے نمبر کو آپ کنٹیک کرے یہاں پہ تواریخ بھی ہے ان تواریخ میں آپ جائن ہو سکتے ہیں ایک بار آپ جائن ہو جائے انشاءاللہ آپ کی لائف بن جائے گی دوستو اسکن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خلیل بھائی رائے سیڈ میں ٹھرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیں دوسرے ان کے دوستان اور ان کا مختصص انٹرویو انشاءاللہ میں آگے دالوں گا خلیل بھائی جدہ کی جانی مانی شخصیت ہے ہندوستان پاکستان اور پورے گلف میں یہ ماشاءاللہ اچھی طریقے سے پچھانے جاتے ہیں آئی ٹی کے کنسلٹینٹ انہوں کو کچھ چیلنجز تھے ہیلتھ کے مطالق ان کو الحمدللہ ڈی ایکسن کے پڑک سے کافی فائدہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی کئی لوگ زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو لا علاج کہہ کے ڈاکٹروں نے گھر واپس کر دیا تھا انہوں نے ان سے ملے اور ان کو ڈی ایکسن کا پڑک دیے جس کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ اپنی زندگی میں لوٹ آئے اور ان کے گھروں میں خوشیاں بھی آئی ہوئی ہے آج خلیل بھائی کئی گھروں کو ہستہ بستہ بنا دی ہیں کئی گھر ایسے بھی تھے ڈاکٹروں نے انہیں ہمیشہ کے لئے یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے شاید بچے کچھ دین ہیں لیکن خلیل بھائی وہاں پہنچے ان لوگوں کو بتایا اور کینسر جیسے موزی مریض کو زندگی کے ان کے اندر سے نکال کے پھینک دیا اس طرح کئی لوگوں کے زندگی میں خوشیاں آئی اور کئی لوگ خلیل بھائی سے ٹیچ می ہو کے ڈی ایکسن جوائن کرے آج کئی گھروں میں خلیل بھائی کے لئے الحمدللہ دعائیں کی جاتی ہے آج خلیل بھائی ڈی ایکسن دوبائی کے اندر دورہ کیے ہیں اور وہاں پہ کئی لوگ ان سے ملنے آئے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کو انہوں نے ڈی ایکسن دوبائی کا انٹرڈکشن دیا اور کئی لوگوں کو وہاں پہ مطارف کر آیا اور کئی ایسے گھرانے بھی تھے جہاں پہ لوگوں کی اندر جو ہے کھانے کو کھانا پینے کو پانی نہیں تھا فاخر چل رہے تھے خلیل بھائی وہاں پہ گئے اور انہیں ڈی ایکسن پرڈک کی نالج دی اور انہیں اے ٹو زڈ ڈی ایکسن پرڈک کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ بھائی اس کا ٹوٹ پیس اوان سابون شامپو وغیرہ بیچو اور محنت کرو محنت میں اللہ تعالی برکت دیا ہوا ہے کئی لوگ ان سے ٹریننگ حاصل کرے اور ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق عمل کیے اور آج ان کے گھروں میں بھی خوشیہ آئی ہوئے ہیں خلیل بھائی کئی لوگوں کو لے کر ڈی ایکسن آفیس آئی ہوئے ہیں دوبائی کے اندر اور وہاں پہ الحمدللہ چھوٹا سا سیمینار کرے ہیں آج خلیل بھائی کے بارے میں میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ خلیل بھائی کو دل کے گھارےوں سے دعا دیتے ہیں آپ بھی خلیل بھائی کی طرح غریب لوگوں کی اور وہ مجبور لوگوں کی دعائیں لیجئے اور اس کے لئے اگر آپ خلیل بھائی سے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو خلیل بھائی کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے ان سے کونٹاک کیجئے گا